فرمایا ان السفا والمروط من شاعر اللہ یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں شاعر کسے کہتے ہیں وہ چیز جو شعور بخشے تو وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ قلو العظم پیغمبروں یا قلو العظم انسانوں قلو العظم اولیاء اللہ کے کچھ حالات و واقعات کا کوئی ذہنی سلسلہ قائم ہوتا ہو وہ گویا کہ شعور دلانے والے ہوتے ہیں یاد دلانے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن کو لے جانے والے ہوتے ہیں اس اعتبار سے شاعر ان السفا والمروط من شاعر اللہ فمن حج البیت آو اعتمرہ فلا جناہ علیہ ان یتوف بہمہ تو جو کوئی بھی ہمارے گھر کا حج کرے بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اعتمرہ فلا جناہ علیہ تو کوئی حرج نہیں ہے اس پر ان یتوف بہمہ کہ ان دونوں کا بھی تواف کرے وہ جو ساتھ چکر لگائے جاتے ہیں ان السفا والمروہ ومن تتوو خیر جو شخص جان بوچ کر بھلا کام کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرُ النْعَلِيمُ تو جان لو اللہ بڑا قدردان ہے اب شکر انسان کرتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوں گی احسان مند ہونا وہی شکر اللہ کرتا ہے شکور اس کے کیا معنی ہوں گی قدردانی میرے بندے نے یہ کام کیا میرے بندے نے میرے لئے یہ محنت کی یہ قربانی دی اِنَّ اللَّهَ شَاكِرُ النْعَلِيمُ اور جانتا ہے چاہے کسی اور کو پتا نہ چلے اس سے تو بالو ہے اگر تم نے اللہ کی رضا جوئی کے لئے کسی کو کوئی مالی مدد دی ہے اس حال میں کہ جو کچھ داہنے ہاتھ نے دیا ہے بائیں کو بھی خبر نہیں ہونے دی کو جائے کہ کسی اور انسان کے سامنے اس کا تذکرہ ہو تو اب یہ جو ہے اللہ کے تو علم میں ہے اگر تو اللہ سے عجل و ثواب چاہتے ہو تو اس کا ڈھڑو را پیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں اور اگر تم نے لوگوں کو دکھانے کے لئے کیا تھا تو وہ تو شرک ہو گئے لائیبلیٹی ہو گئی